ڈسٹرکین سیشن کورٹس اسلام آباد نے پی ٹی آئی ترجمان رعوف حسن کو جوڈیشل ریمانڈ پار جیل پھیج دیا مزید جانتے ہیں ڈران نیوز کے نمائندے عمر برنی سے جی عمر تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جبکہ ایف آئیے کی جانب سے پی ٹی آئی ترجمان رعوف حسن اور دیگر کو جوڈیشل مجسٹریٹ شبیر بھٹی کی عدالت میں پیش کیا گیا دران سمات پی ٹی آئی وکیل علی زفر اور اس کے علاوہ علی بخاری عدالت میں پیش ہوئے جبکہ ایف آئیے کی جانب سے پروسیکیوٹر شیخ آمیر عدالت کے سامنے پیش ہوئے دران سمات پروسیکیوٹر کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ٹیکنیکل ریپورٹ محصول ہوئی ہے تمام ملزمان ایک دوسرے سے رابطے میں تھے علی زفر کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ رعوف حسن اور دیگر ملزمان کا سات روزہ جسمانی ریمان مکمل ہو چکا ہے رعوف حسن کی طبیعت ٹیک نہیں ہے چیک اپ کروایا جائے اس موقع پر ایف آئیے پروسیکیوٹر کی جانب سے رعوف حسن کے مزید پانچ روزہ جسمانی ریمان کی استعداد کی گئی عدالت کی جانب سے رعوف حسن کے مزید جسمانی ریمان کی استعداد مسترد کر دی گئی اور عدالت کی جانب سے روح وصن کو جیڈیشل ریمان پر جیل بھیجنے کا حکم سنا دیا بہت شکریہ عمر برنی اپڈیٹ کرنے کے لیے